اکلو حمل کو بحال رکھنے کے لیے ٹرانسپورٹ گورڈ سورویسز بحال کی گئی ہیں شہریوں کو روز مرہ راشن کی جزوی قلت کا سامنا ہے اس کے لیے حکومتی اقدامات جاری ہیں یو سی اور وارس کی سطح پر راشن کی تقسیم کے لیے تاحال ماسٹر پلان ترتیب دیا جارہا ہے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ندیم شہزاد سے جی ندیم بتائیے گا جی کرونا وائرس کے باعث اس سے دکھا جائے تو شہر کے اندر لاکڈاؤن ہیں اور مکمل طور پر شہر کے جو زندگی کا نظام ہے وہ موتل ہے صبح سے لے کر پانچ بہر تک شہریوں کو اجازت ہے دکانیں شاپس کھلنے کی اشیاء خردنوش کی خریداری کی اور اب حکومت سن کی جانب سے بھی اقدامات کیے گئے ہیں جو ٹرانسپورٹ سرویسزیں سے بحال کیا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ہی جتنی بھی اشیاء خردنوش اشیاء خردنوش کی ترسیل کا سلسلہ جو جاری رہ سکے لیکن اشیاء خردنوش کیا ہے اگر بات کی جائے شہر قائد کی تو یہاں پر روز مرہ کمانے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کے لئے حکومت سن کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں کہ ان میں راشن کی تقسیم کا عمل جو اس تقسیم کے حالے سے سن اسمبلی کی جانب سے بات میں کروں تو جتنے وزرائین کی جانب سے یوسی لیولز پر دینے کی بات کی گئے یوسی لیولز پر جتنے کمیشنر اسسنڈ کمیشنر ہیں ان کے پاس وہ فنڈز جاری کیا گیا اور وہ یوسی لیولز پر جو چیرمن وائس چیرمن انہیں فنڈز دیں گے تاکہ وہ گھر کر پہنچا سکیں اشیاء خردنوش کے جو ضرورت ہے زندگی کا سامان ہے یہ وہ تمام طرح اقدامات ہیں جو حکومت سن کی جانب سے کہ جہاں سیکورٹی کی بات کی جائے سیکورٹی کے حوالے سے جہاں اقدامات کیے گئے وہیں پر ان غریب نادر لوگ جن کے وسائل نہیں ہیں جو روز مرہ کمانے والے لوگ ہیں جن کے راشن کی قلت ہے اس قلت کو پورا کرنے کے لیے باقیدہ طور پر وارس اپ نمبر بھی جاری کیے گئے جس پر ریسٹیشن کا حوالے سے کہ ریجسٹرٹ کروائیں اور اس میں گورنر ہاؤس سے بھی راشن کی تقسیم کامل جاری ہے سیلانی ویل فیر کی طرف سے بھی جاری ہے اسر مخیر حضرات کی طرف سے بھی جاری ہے حکومت سندھ کے جانب سے بھی جو اقدامات کیے گئے اس میں بھی اس وقت تک دیکھا جائے تو یوسیس جیبل پر گر گر جا کر راشن ہو جائے بہت شکریہ ندیم شہزاد